اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش حامدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گائے یا بھینس کے ہمانے کے انفیکشن یا تھنوں کی خرابی کے باعث دودھ پورا کرنے کے حوالے سے ایک بہترین دیسی نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہیں ان کا دودھ پہلے کی طرح پورا ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو اس نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں پھر اس کے بعد آپ کو یہ نسخہ تیار کرنے اور جانوروں کو کھلانے کا مکمل طریقہ بھی بتایا جائے گا اس نسخے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان میں دودھ تین پاؤ اگر گائے کے لیے یہ نسخہ بنا رہے ہیں تو بھینس کا دودھ لیں اور اگر بھینس کے لیے یہ نسخہ بنا رہے ہیں تو گائے کا دودھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا لیسن آپ عام بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہترین ریزلٹ کے لیے دیسی لیسن جو ہے وہ بہت مفید ہے اجزاء ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں دودھ تین پاؤ سفید زیرہ سو گرام دیسی لیسن دو سو گرام اور میٹھا سوڈا پچاس گرام اب یہ نسخہ بنانے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں دو سو گرام دیسی لیسن کو کوٹ لیں اور پھر اس کوٹے ہوئے لیسن میں سفید زیرہ شامل کر کے دودھ میں ہلکی آنچ پر اچھی طرح پکائیں جب لیسن اور زیرہ اچھی طرح گل کر کھیر سی بن جائے تو آنچ مزید کم کر کے اس میں پچاس گرام میٹھا سوڈا ڈال کر خوب چمچہ ہلائیں اس طرح کھیر مزید پھول جائے گی تھوڑی دیر پکانے کے بعد چولے سے اتار کر تھنڈا ہونے دیں یہ ایک جانور کی ایک خوراک ہے اسی طرح تین بار یہی خوراک تیار کر کے ہر روز رات کے وقت جانور کو چارہ اور پانی وغیرہ دینے کے بعد کھلا دیں انشاءاللہ جانور جو کسی بھی طرح کے تھنڈ کے یا ہوانے کے انفیکشن کی وجہ سے دودھ کم کر گیا ہے اس کا دودھ پورا ہو جائے گا یہ انفیکشن کے بعد ہونے والی جو دودھ کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا بہت ہی بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے اور اب ایک اور نسخہ بھی نوٹ کر لیں یہ اگر کسی گائے یا بھینس کے تھن میں نارڈ یا گلٹی ہو تو اس کے لیے یہ بہت مفید اور زبردست دیسی نسخہ ہے اس نسخے میں جو اجزاء درکار ہوں گے وہ یہ ہیں کلمی شورا دو سو گرام ٹھیکری نشادر دو سو گرام ستے لیمون یا ٹاٹری دو سو گرام اور شیشہ نمک دو سو گرام ان تمام اشیاء کو مکس کر کے اس کے پانچ حصے بنا لیں اور ہر روز ایک حصہ اخبار یا کسی صاف کاغذ میں لپیٹ کر جانور کو چارے پانی وغیرہ کے بعد کھلا دیں انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور جس بھی جانور کے تھن میں نارڈ یا گلٹی ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اپنے جانوروں کی خوراک کا بھی خاص کیا لکھا کریں خاص طور پر جو لوگ جانوروں کو روٹی کے ٹکڑے کھلاتے ہیں خوشک روٹی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ روٹیاں بہت پرانی ہوتی ہیں ان میں فپوندی یا فنگس وغیرہ لگا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ سامنے نظر نہیں آتا لیکن وہ بہت معمولی سا موجود ہوتا ہے وہ جب آپ بندے میں یا کھل وغیرہ میں مکس کر کے جانور کو کھلاتے ہیں تو اس سے جانور بہت سارے تھنوں کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ اگر آپ نے سوکھی روٹی جانوروں کو کھلانی ہے تو وہ بالکل ساپ ستری ہونی چاہیے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی فنگس یا فپوندی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اعتیاد کے طور پر اپنے جانور کو ٹاکسن بائنڈر لازمی دیا کریں کیونکہ اگر کسی وجہ سے جانور کے خوراک میں کوئی اس طرح کی چیز چلی گئی ہے تو ٹاکسن بائنڈر کی وجہ سے وہ کبر ہو جاتی ہے اور جانور بڑے نقصان سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح جانور کو کھل دے رہے ہیں یا ونڈا دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ پرانی یا فنگس فالی نہ ہو ساپ ستری چیک کر کے دیا کریں اور جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ کا خاص طور پر خاص قیال رکھا کریں کہ جگہ ساپ ستری ہو نرم ہو گندی نہ ہو تاکہ جانور آرام اور سکون سے بیٹھ بھی سکیں اور تھنوں اور حوانے کے مسائل سے بھی محفوظ رہیں دوستو امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ